جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم نیر مسعود کے افثانہ نگاری کے فن اور فکر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیر مسعود کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے وہ سیمیا کے نام سے انیس سو چلاسی میں شائع ہوا دوسرا مجموعہ اترے کافور کے نام سے انیس سو نوے میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ تاؤس چمن کی مینہ انیس سو ستانوے میں شائع ہوا اور گنجفہ کے نام سے ان کا ایک مجموعہ دو ہزار آٹھ میں بھی شائع ہوا نیر مسعود افثانہ نگار ہیں جن سے اردو میں افثانے کے ماہ بعد جدید اہد کا آغاز ہوتا ہے نیر مسعود نے عام روایت سے ہٹ کر اور عام روایت سے انحراف کرتے ہوئے افثانے تحریر کیے ہیں پور اثرار، فضاء، مقالموں کی رمضیت، بہدتِ تاثر، پیکر تراشی اور شفاف بیانیاں ان کے افثانوں کی نمائی خوبیاں ہیں نیر مسعود اپنے افثانوں کا مواد لکھنو شہر کی گلیوں میں رہنے والے عام انسانوں اور توافوں سے لیتے ہیں وہ اپنی کہانیوں کا تانہ بانہ عوض کی تہذیب و ثقافت وہاں کی شاہی امارتیں اور محل سراؤں سے لیتے ہیں نیر مسعود کے افثانوں میں خوابوں کا کردار نہایت اہم ہے مگر وہ خواب کو منوان نقل کرنے کی بجائے فنی محارت سے کام لیتے ہیں وہ ایک ایک لفظ اور جملے کو نہایت سوچ بچار کے بعد تحریر کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کا ایک ایک لفظ دوسرے سے نہایت قریبی تعلق رکھتا ہے اور ان کو جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا اسی وجہ سے ان کی کہانیوں کا جو پلات ہے وہ بڑا گھٹا ہوا ہوتا ہے اور نیر مسعود کے پہلے افثانوی مجموع سیمیا میں ہمیں ایک بے ابحام قسم کا بیانیاں نظر آتا ہے فکروں کی ساخت اور بناوٹ میں بڑی تنظیم اور ربط نظر آتا ہے اس وجہ سے کہانی کی گہرائی اور مانوی بست میں ہمیں اضافہ نظر آتا ہے ان کی افثانوں میں کہانی در کہانی ہوتی ہے اگر وحدت تاثر کے باعث ایک مکمل تصویر بھی ہمارے سامنے آتی ہے وہ افثانوں میں تاریخ کو تہہ در تہہ جمع کر پھر ان کی پرتیں بھی کھولتے ہیں نیر مسعود کی واحد کہانی جرگہ ہے جو کہ واحد متقلم میں نہیں لکھی گئی اس کے علاوہ ان کے سارے افثانیں واحد متقلم سیغے میں لکھے گئے ہیں اور کردار نگاری کے دوران وہ کرداروں کی تفصیلات شکل و صورت اور لباس کا تذکرہ نہیں کرتے اسی وجہ سے ان کے کردار جیتی جاگتی دنیا کے کرداروں سے جدہ نظر آتے ہیں ان کا ایک ہی کردار کبھی ایک نوجوان شخص کے طور پر سامنے آتا ہے کبھی وہی کردار بڑھا جرہ بن کر سامنے آتا ہے اور کبھی مالک مکان بن کر سامنے آتا ہے نیر مسعود کے بعض کرداروں کا عام زنگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ کردار علامتی کردار ہوتے ہیں وہ کرداروں کی شناخت، حلیے، ناموں وغیرہ کی وضاحت سے گریز کرتے ہیں مثلا جہاں بھی افسانوں میں وہ نام پوچھتے ہیں تو آگے وہ اس کا نام بتانے سے گریز کرتے ہیں مثلا ایک افسانے میں راوی جو ہے وہ سوال کرتا ہے کون ہے؟ میں نے اپنا پورا نام بتا دیا ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں آپ لوگ علاج کس سے کراتے ہیں؟ میں نے اپنے یہاں کے معالج کا نام بتا دیا دوستو نیر مسعود شائرانہ نصر لکھنے سے گریز کرتے ہیں ان کے ہاں علامتوں، استیاروں، رنگین، عبارتوں کا استعمال بہت کم ملتا ہے مگر تشبیحات کا استعمال کہیں کہیں نظر آتا ہے مثلا لکھتے ہیں سارے بزرگ تو یوں ختم ہوئے جیسے کوئی چاولوں کی ڈھیری پر گلہ ہاتھ رکھ کر اٹھا لے اس کے علاوہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ معلوم ہوتا تھا کوئی سیاہ پھول زمین پر لوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے ان کے افثانوں کے انجام دیگر افثان نگاروں کے برخلاف اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ نہ تو کاری چوکتا ہے نہ ہی شور مچاتا ہے نہ وہ ڈرامائی صورتحال پیدا کرتے ہیں اور نہ غیر متوقع صورتحال مگر ان کے افثانوں کے جو اختتام ہیں ان میں ایک سماجی قسم کی معنویت جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آتی ہے نیرمسود افثانوں میں کہانی کے مناظر اور ماحول کی اتنی سراحت کے ساتھ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کاری کے سامنے ہر شہ بڑی واضح ہو جاتی ہے ان کے افثانوں میں جو خاص بات ہے وہ ایک پور اصرار فضاء جو ہے وہ ہمیں سائے کی طرح ان کے افثانوں میں مڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ داستانوی زبان استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ پور اصرار فضاء قائم کرنے کے لیے جوزیات نگاری سے کام لیتے ہیں قدیم بوسیدہ کھنڈرات امارات حویلیوں محلوں مقبروں تعمیر چھت کے بغیر مکانوں باغوں درختوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے خوف اور دہشت کی فضاء قائم ہوتی ہے وہ پہلے سے کسی تہہ شدہ اسلوب کے تحت نہیں لکھتے اسی وجہ سے ان کے بیشتر افثانوں میں وہ آغاز اور انجام تک افثانوں کی جو مروضہ تقنیق ہے اس کو توڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں وہ کہانی میں بیان کے ہنر پر بڑی توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ جملوں کی نصری ساخت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ فن میں زندگی کی حقیقت کے برخلاف فن برائے فن کے قائل نظر آتے ہیں اور وہ نصر میں جذبات نگاری سے حتہ الامکان گریز کرتے ہیں ان کے افثانوں کی نمائع بات یہ بھی ہے کہ ان کے افثانوں کے جو موضوع ہیں وہ زمنی اور ثانوی حیثیت کے حامل ہے وہ اپنے افثانوں میں موضوع کے اظہار سے اجتناب کرتے ہیں مگر ان کے فن کارانہ اظہار کے باعث بخوبی موضوع کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کے جو پسندیدہ موضوعات ہیں ان میں سامپ، زہر، موت اور خوشبو جیسے موضوعات ان کے افثانوں کے نمائع اور محبوب موضوعات ہیں شکریہ